اور بیان جاری کیا گیا ہے دو روز پہلے فواد چوہدری نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی درخواست کی تھی ترجمان الیکشن کمیشن کا ایسا بتانا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے ان کا کیس زیر سماعت ہونے پر فواد چوہدری سے اکیلے ملاقات سے انکار کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے دوسرے فریق کی موجودگی میں ملاقات کرنے پر حامی بھری تھی ترجمان کا ایسا بتانا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات سے انکار پر فواد چوہدری کو صدمہ ہوا فواد چوہدری نے چیف الیکشن کمیشنر کی گاڑی پر نازیبہ بیان جاری کیا اور فواد چوہدری کے چیف الیکشن کمیشنر کی گاڑی سے متعلق بیان کی سختی سے تردید کرتے ہیں ترجمان کا ایسا بتانا ہے فواد چوہدری آئندہ آئینی ادارے کے خلاف بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی بات سے اجتناب کریں الیکشن کمیشن کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے